بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 97 نیوز کے ساتھ میں ہوں سیرت بلوش نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ خبروں پر اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کو اپنی ایک متنازعہ ٹوئیٹ کی وجہ سے شدید تنقید کا سامنا ہے امریکی سفارت خانے کی سوشل میڈیا ٹیم نے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ایسن اقبال کی ایک ٹوئیٹ اپنے آفیشل اکاؤنٹ پر شیئر کر دی ہے وفاقی وزیر برائی انسانی حقوق شیری مزاری کا پاکستان میں امریکی سفارت خانے کی جانب سے ایسن اقبال کی ٹوئیٹ کو شیئر کرنے سے متعلق وضاحتی بیان پر رد عمل سامنے آیا ہے شیری مزاری نے پاکستان میں امریکی سفارت خانے کی جانب سے وضاحتی بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بہت تاخیر کے بعد امریکی سفارت خانے کی جانب سے وضاحت کافی نہیں ہے قومی ٹیم کے چیف سیلیکٹر اور ہیڈ کوچ مسپاو الحق نے دورہ نیوزیلینڈ کے لیے پینتیس رکنی سکوٹ کا اعلان کر دیا لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مسپاو الحق کا کہنا تھا کہ بابر آزم قومی ٹیم کی قیادت کریں گے جبکہ محمد عزوان ٹیس میں نائب کپتان ہوں گے چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بوٹوز زرداری کا کہنا ہے کہ اب جو گلگت بطلستان میں حکومت بنائے گا وہی پاکستان میں حکومت بنائے گا گلگت کے علاقے بارگو میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بوٹوز زرداری کا کہنا تھا کہ گلگت کے عوام کے درمیان کھڑے ہیں کسی کو بوٹ چوری کی اجازت نہیں دیں گے اور گلگت بطلستان کے عوام کے بوٹوں کا تحفظ بھی کریں گے قومی اسیمبلی قائد حزب اختلاف اور مسلم لگ نون کے صدر شہباز شریف نے قومی احتساب بیورو نائب کے منی لانڈرنگ ریفرنس میں صحت جنب سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نائب کوئی بھی شواہی سامنے لانے میں ناکام رہا ہے لاہور کی احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ ریفرنس میں شہباز شریف سمیت دیگر ملزمان پر فردجن آئیت کر دی ہے یہ تھی اب تک کی تازہ خبریں مزید نیوز راتیس کے لیے ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے 97news.com ملتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ سب تک کے لیے دیجے صیرت بلوز کو اجازت اللہ حافظ